لندن میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ عزت کے ساتھ اقتدار کی منتقلے کی روایت قائم ہوئی ہے اسے برقرار رہنا چاہیے سیاست میں رواداری ہونی چاہیے سیاست میں بھی رواداری بہت ضروری ہے اور یہ رواداری پاکستان میں پہلی دفعہ دیکھنے میں آئی ہے آج پاکستان دوبارہ جمہوری ٹریک پہ وابس آیا ہے پاکستان میں جمہوریت قائم ہوئی ہے ٹرانزیشن بڑی سموت ہوئی ہے الیکشنوں کے بعد ایک حکومت نے بڑے ڈگنیفائیڈ طریقے سے دوسری حکومت کی حوالے کیا اختیار اور پھر ایک صدر نے بڑے ڈگنیفائیڈ انداز میں آنے والے صدر کو اختیار ہینڈ آور کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک روایت قائم ہوئی ہے اس روایت کو ہمیشہ کے لیے پاکستان میں قائم و دائم رہنا چاہیے وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت ابانائی پہران ختم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے آئندہ چند سال میں بچلی اور گیس کی قلت ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے انشاءاللہ مجھے یہ پورا یقین ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ بجلی کی قلت ہمارے اس دور حکومت میں ختم ہو جائے گی حالی میں میں نے اس سپاور پروجیک کا افتتا کیا ہے جہاں سے ساڑھے چار سو میگا وٹ بجلی انشاءاللہ سسٹم میں آ چکی ہے نئی نئی بجلی نواز شریف کا کہنا تھا کہ ریل نظام کو بھی اپگریٹ کیا جا رہا ہے ٹوینو کی رفتار اسی کی بجائے ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ ہو جائے گی اسلام آباد سے مظفرہ آباد تک ریل چلانے کا منصوبہ بھی بنایا گیا ہے گوادر کو فری پورٹ بنائیں گے گوادر بھی ہانگ کانگ اور سنگاپور کی طرز پر ہوگا